یہ سب کی اطاعت میں سورتہ آل یہ ہے کہ عمران خان جو کہ پاکستان طریقہ سفرہ ہیں وہ بھی پنڈال میں جلسہ گامے نہیں پہنچے تھا وہ پنڈی موجود ہیں اور کافی دیر پہلے ان کا جو چارٹر پیارا تھا وہ نور خانے کو جیس پر لینڈ کر گیا تھا اس کے پاس مختلف جو رہنماں ہیں ان کی تقریر کا سلسلہ جاری ہے ابھی راول پنڈی سے ہی جو ایمین ای بھی ہیں اور اپنی جماعترہ سفرہ ہیں شیخ صفیت انہوں نے بھی بھی جمعہ دار تقریر کی ہے اس کے علاوہ پاکستان طریقہ سفرہ ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا ہے انہوں نے بھی بڑا گرمان گرم خطاب کیا ہے اور اس کے پاس جو ہے دیگر قائدین جو نہیں ہیں جو خطاب کر رہے ہیں ایک بات سفرہ ہے کہ عمران خان صاحب سفرہ آتے ہیں اور کاف آ کے خطاب کا خطاب شروع کرتے ہیں اس کے برپور اجتماع ہے برپور جہاں پریزن میں موجود ہے اور تمام اجلا سے تمام سفروں سے جو قائدین ہیں جو برپوری ذمہ دار ہیں وہ اپنے اپنے ساتھ اپنے ساتھ اپنے ساتھیں کو لے کر آئے گئے ہیں اس سے کافیم کا جو شعبہ ہے اس کی صرف براہ قبل شوزر جو ہیں وہ خطاب کر رہی ہیں اور وہ بھی اس انتماع کے اغراض و مقاصد جو ہیں وہ بتا رہے ہیں انتقابات کی بات کی جا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی اس مکن حالات سے ختم ہوئی ان عوامل کی بات کی جا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف آنگے کیا ساتھی ہے اس وارے سے بات کی جا رہی ہے ساہم جو بھی اپنی پالیشی دینی ہے اپنی اعلان کرنا ہے اس کا اعلان جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے جو انہوں نے کرنا ہے جیسے ہی پہنچیں گے کہا یہی جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کے مفادر انظامات بھی کیے ہیں ہیلیکوپٹر کا انظام بھی موجود ہے کہ دور خان ایر بیس سے ان کو پیس لکھ کر کے ان کو پارانی ازرین ایورسٹی ٹھیک ہے ساہم جو ساتھی رہی گا اس وقت آپ کو اتاتا چلیں کہ عمران خان کا ہیلیکوپٹر اس وقت جلسہ گاہ میں پہنچ چکا ہے اور اگستہ ہیلیکوپٹر کے ترو وہ اس وقت آ رہی ہیں آپ کو اتاتا چلیں کہ عمران خان کا ہیلیکوپٹر اس وقت جلسہ گاہ کے قریب ہے اور اب سے کچھ ہی دیر بعد عمران خان پنڈال میں پہنچ جائیں گے اور اسٹیج ان کے لیے تیار کیا گیا ہے اسی فٹ لمبا اور چالس فٹ چوڑا یہ بولٹ پروف اسٹیج بنایا گیا ہے روشٹرم بھی بولٹ پروف ہے دیگر جو رہنمائیں وہ اسٹیج پر موجود ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر بعد انہیں پی ٹی اے کے چیرمن عمران خان بھی جوائن کر لیں گے ایک بار پھر چلتے ہیں تاریخ چودری کی جانب تاریخ عمران خان کا جو ہیلیکوپٹر ہے وہ پہنچ گیا ہے متوقع ہے اب سے کچھ دیر بعد عمران خان بھی پہنچ جائیں گے کیا حکمت عملی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے بلکل سپریم پہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کہ عمران خان کا ہیلیکوپٹر ہے فارانی یونیورسٹی جو کے چند سو میٹر دور ہے جس کے اوپر مران خان صاحب کا سٹیج بنایا گیا ہے وہاں لینڈ کر رہا ہے لینڈ کر کے ہی ان کو سب پرین ساتھ کی کلاوات سے اہلی پوپٹر سے یونیورسٹی جو جراؤنڈ ہے وہاں سے بلٹ گاریوں کے چاپے میں ان کو پہنچا جائے گا جلسہ گاہ میں سٹیج پر اس کے پاس جو کاروائی کا اغاز ہوگا بقیدہ ایرسٹی طور پر کاروائی کو شروع ہو چکی ہے اور مختلف سائیگیز جو ہیں انہوں نے خطاف کی ہے وہ نظامت کے اطلاع سر انجام دے رہے ہیں شیخ عشی صاحب خطاف کر چکے ہیں خواددوری صاحب خطاف کر چکے ہیں ساتھ عمر شہوز صاحبہ خطاف کر چکی ہیں ستے پہلے کافل شریف صاحب نے خطاف کیا اور دیگر قائدی جو ہیں وہ خطاف کر رہے ہیں اور محول کو درما رہے ہیں لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب پہنچے گے اس جلسے کی رحمی کاروائی کا اغاز ہوگا اور دیکھنا یہ ہے ستے پہلے کاروائی کا اعلان کرتے ہیں وہ یہاں پر بیٹھنے کا اعلان کرتے ہیں درما جہرے کا اعلان کرتے ہیں خاصنے کا اعلان کرتے ہیں کوئی انٹی میٹن گتے ہیں کوئی روز میں مانگتے ہیں یہ ساری آپشن جو رہے ہیں اس لئے پیس ہیں کیونکہ اسلام آباد آنے پھلی آنے سے پہلے انہوں نے دہور میں بڑی سویر مصابر اس کی چیزی آج بھی کل دی اور جب سے انہوں نے لانگ مارشنو کیا تھا سوبر کے میرے کے شکام پر ستا سکڑے کر آج تک سکریبا لزانہ ہی بیٹھنے کی رہی ہیں بیٹھ میں جب ان کا وزید آباد میں پر حملہ ہوا تھا سکسی بار سکر کے لیے سکسی سارو کیا تھا لیکن مختلف اطلاعات ہیں مختلف آپشن ہیں جو کہ سکسی بار سکر آئی ہیں لیکن کم کچھ چیز ہے تریویل کرے گی وہ بھی سکر بار سفر جائے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ کمران خان صاحب سے اگر بات کی جائے جلسے سے مقال لی تو اثر کا وقت بھی تقریباً ختم ہونے کو ہے بتایا جا رہا کہ مغرب تک جلسہ وائنڈ اپ بھی کیا جا سکتا ہے تو کیا یہ مزید ایکسپیکٹ کے جا رہا ہے کہ یہ مزید سٹے بھی ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ انتظامی کے جانت سے تو واضح ہے کہ ایک دن کی اجازت دی گئی ہے لیکن یہاں تک جو تہلی طور پر مہدہ کیا تھا انتظامیہ کے ساتھ وہ سبساً نقاط سے بڑے لیبریٹرڈز جو نقاط سے جن کا سکتا ہے وہ پہنچ دفعہ ہوتکا ہے بار بار سے دوسری ہو سکی ہے زیادہ تار انتظامات کا تعلق زیادہ تار نقاط کا تعلق سفافتی انتظامات اور ایکسپیکٹ سے تھا ایک جو اہم نقاط تھا وہ یہ تھا کہ اس پاس کی تہلیلی اکیم نانی بی بی ٹی یہ جنسہ جو ہے وہ نماز مغرب سے تہلے یا سکتے دیر بعد دیرہ تہلے سے تہلے اس کو گرینڈ اپ کر دیا جائے گا اب دیپینڈ کرتا ہے کہ امدان سانسا جو ہے اس کے حوالے سے کیا تھشتہ کرتے ہیں اب برپور اکتماع موجود ہے اس کے سکتا ہے کہ وہ یہ تھشتہ کر لیں اس کی تھشتہ کریں کہ اس کو اچھینڈ کرنا ہے وہ اپنے تقریر نے سارے حراب سے پانے کے بعد اپنے مطالبات کے لئے کے ڈڈ لائن دے دیں اور اس کے بات کو اچھینڈ پر آنے کی پاس کریں لیکن ابھی خود پر پہنے فوات کو ہمیں بات کی ہے وہ خاصی بانکیز ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لوگ آئے ہیں یہ واپس لانے کے لئے نہیں آئے وہ سنسا ہے کہ ان کے ذہن میں ان کے لئے ذہن میں کوئی اپنی بات ہو لیکن اس کو حتمی طور سے نہیں کہا جا جا سکتا دیکھنا یہ ہے لیکن ابھی فوات چودری نے ایک اور بھی بات کہی انہوں نے کہا کہ اداروں تو غلطیاں ہوئی ہیں اور ادارے اب انہیں غلطی ٹھیک بھی کریں تو پھر یہ کیا واپس سے اداروں کو سیاست میں گسیٹنے کی بات کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھیں فوات چودری صاحب نے اداروں کی بات کی ہے تو اس کا جو آپ فوات چودری صاحب کو دے گئے لیکن آپ بھی سیاستی طور پر جو پی ٹی آئی کی سیاست اس پر گئی نظر رکھتے ہیں آپ کے سوچنے سمجھ سے اداروں کو بھار بھار پوکار پوکار کے کہہ رہا ہے صرف پی ٹی آئی شریک عالمل کے تمام سیاستی طور پر کہہ رہا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی دینا جانا نہیں ہے سیاستی جماعتیں سیاستی قائدن آپ نے سیاستی معاملات سیاستی انداز محل کریں آپ نے جنرل باجوہ ساتھ جو کہ آؤٹ گوئنگ سیاست آف ہیں اس کی جو اپنے جسٹو میں تقریب سنی ہوگی اس کا کام ہم نے یہی کتر کیا تھا ماضی کی ساری باتیں کرنے کے بعد اور اپنی بلیشی کو کرنے کے بعد کہ سیاستی جماعتوں ساییے کہ آگے پڑھیں اور آگے پڑھ کر اپنی بات کیترے اس کے بابدود اگر پاکسان تحریکن صاحب کی ریجیسٹی جو ہے کس بات کو کنٹیڈو کرے گی اور یہ بات درست ہے کہ جسٹر تین جن میں نیرے آر بی چیز کو گرکم کرنا ہو یا درست نانفروں کو صدی درست نانفروں میں پاکسان تحریکن صاحب کی قائجن جو ہیں وہ سلسل مقاسب کرتے ہیں ادارے کو ادارے سے ایکشن کا مطالبہ کرتے ہیں ادارے سے ایکشن لینے کا مطالبہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جسا مہرساتی رہی